ایک ایسی سوسائیٹی جہاں پہ ہر لڑکی اپنا یہ حق سمجھتی ہے کہ میرے ٹکھنے ننگے کرنا میرا حق ہے کہ میرا ٹراؤزر اگر اوپر بھی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرا جسم میری مرضی تو یہ جسم اس دن کہاں جائے گا جس دن روح نکل جائے گی اس دن آپ کی مرضی کون سے جسم پر چلے گی اور ہجاب عورت کے لیے اس کی آزادی کا سیمبل ہے کہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی اپنی حوث بھری نظروں سے کسی کے حسن سے اپنی نظروں کو سینک سکے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہر ایک کا حسن اس کا اپنا ہے اس کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے اس کے حسن سے ہر کوئی نفع نہیں اٹھا سکتا ہاں جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا اور جس کے گھر والے ہیں یہ قواتین کے حلقے میں عورت جو ہے وہ آزادی کے ساتھ رہ سکتی ہے لیکن اس میں بھی نیسائے ہن اپنی عورتوں کے درمیان یعنی ایسی اجنبی عورتیں نہیں جو کسی کے سطر کی حفاظت نہ کر سکیں جیسے آج کل ہر ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے کوئی کب کسی کی کس طرح کی تصویر بنا لے اپلوڈ کر دے کیسے وہ مردوں تک پہنچ جائے کوئی نہیں جانتا تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو اصول قائم کر دیے اسی میں ہمارے لیے نفع ہے بندش نہیں ہے یہ کسی چیز کو اس کی رائٹ پلیس پہ رکھنا دیکھیں آپ کی زبان آپ کے جبدوں کے بیچ میں ہے اس کے اوپر آپ کے گال ہیں اور آپ کے لپس بھی بند ہو جاتے ہیں تو یہ زبان کی پابندی نہیں ہے حفاظت ہے ایسے ہی جیسے آپ کا برین ہے آپ کی آنکھیں ہیں تو آپ کی آنکھیں کس طرح سے اللہ تعالی نے آپ کے آئی لیڈز کے اندر محفوظ کر رکھی ہیں اس کے اوپر آپ کی پلکیں ہیں تو یہ ان کے اوپر پابندی نہیں ہے ان کی حفاظت ہے